پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان نے جب بالآخر روس کا دورہ کرنے کی حامی بھری تو اس دورے سے دو ہفتے قبل ان کو قتل کر دیا گیا اس وقت یہ کوورٹ آپریشن تھا کسی کو قاتل کا نام نہیں پتا چلا ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے وہ دوسرے وزیر آزم تھے جنہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی انہوں نے بھی روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی مگر ان کو بھی امریکی ریجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا سلفکار علی بھٹو نے مگر اس ریجیم چینج کا بھانڈا پھوڑا اور دنیا کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کی جانب سے دی گئی دھمکی اور دھمکی آمیس خط کے بارے میں عوام کو بتایا میں ایک منصف خانہ حیثے کے تلاش میں ہوں میں اس حیثے کے تلاش میں ہوں جس میں پاکستان کی سالویت مضبوط ہو جس میں پاکستان کی ہاتھ میں سے تو ایک ہطرہ کا پہچہ ہے جس میں بیرونی متاخلت نہ ہو میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں اگر کسنجر صاحب ایک مالی بات پر اس تیفا کا دھمکی دھمکی نہیں سکتے ہیں تو میں اس تیفا کی دھمکی نہیں سکتا ہوں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلا مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا وہ بھی سب نے دیکھا ظلفکار علی بھٹو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سازش سے نہ بچ سکتے ہیں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور بلافر ایک ایسے کیس میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی جسے آج بھی لوگ عدالتی قتل قرار دیتے ہیں اس کے بعد پاکستان پھر سے امریکی کیمپ میں واپس آ گیا تاریخ گواہ ہے کہ دہائیوں تک کسی حکمران بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز نے آزاد خارجہ پولیسی کے بارے میں سوچا تک نہیں ریجیم چینج کا امریکہ کا تیسرا موڈل ہے ہیجومانک آپریشنز یعنی اپنی بالدستی قائم رکھنے کے لیے ریجیم چینج کرنا اس صدی کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب ایشیا کے اوپر آنے اور سپر پاور بننے کی باری ہے میں روس اس لیے کہا ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا روس ہمیں تیل تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہا تھا اس کے علاوہ ہمیں بیس لاکھ ٹن گنگم امپورٹ کرنی تھی روس سے وہ بھی ہمیں تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہتے ایسے وقت میں جب چین دنیا کی اُبھرتی ہوئی معاشی سپر پاور ہے تو اس خطے میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ ممالک اپنے زیرے اثر اور زیرے سایہ چاہیے ہیں کیا سابق وزیر آزم کا ایبسولوٹلی نوٹ کہنا امریکہ کی توہین تھی سابق وزیر آزم امران خان جب سے سیاست میں آئے خودداری کا نعرہ لگاتے رہے کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا نہ آج تک امران خان کسی کے سامنے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ڈرون حملوں پر اپنا واضح موقع رکھتے رہے ہمارے ملک میں دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیا ہے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگلر رہے تھے لنڈن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھ ہے تیس سالوں سے آپ ہم اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لنڈن میں مار دیں اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیکس دیں گے عمران خان کا ایک موقع یہ بھی رہا کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور صرف امن کے ساتھی بن کے رہنا ہے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوزار کرنی چاہیے کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کروائی کریں شاید اسی لیے جب ایک انٹیویو میں امریکہ کو پاکستان میں اڈے دینے سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا اور شاید یہی وہ لما تھا جب امریکہ کو عمران خان کے بارے میں سوچنا پڑا کیونکہ اس سے چند دن پہلے خبریں چھپ چکی تھی کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے اور پاکستان شاید مان بھی جائے پھر امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے کنفرم کیا کہ جی ہاں ہم پاکستان سے اڈے حاصل کر رہے ہیں وہ دنیا سے اڈے حاصل کرنے کا بھی's سوال کر سوال کرنا پاکستان نماظتہ میں نہیں رہا کہا تھیل کرنے کا بھی spokesانا ہم نے چیزے پاکستان سے دیتے ہیں ہم نے بھی خطورتہー دیتے ہیں پہلے دیتے ہیں چانسانس کے دیتے ہیں پاکستان سے بہتے ہیں ا Feelingsاکہ تحب کرنا جميعہ ب побед کھوچے فقط پاکستان کھرم قید تاریس سوال کرتے ہیں اور شczralتوں امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی پبلیکلی پاکستان سے اڈے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور دباؤ ڈالنے کا اندیا بھی دیا تو اگر امریکی صدر اور امریکی مشیر براہ قومی سلامتی پبلیکلی اڈے مانگ رہے ہیں تو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کو اڈے دے دینے چاہیے اس سے پہلے بھی تو پاکستان نے امریکہ کو اڈے فراہم کی تو اب انکار کیوں امریکی اخبارات نے بھی خبریں لگائیں کہ جناب اڈوں کی ڈیل ہو گئی ہے مگر امران خان نے انٹرویو میں سیدھا کہہ دیا ایپسلوٹلی ناٹ ایپسلوٹلی ناٹ تحریک انساف کے کچھ میمران کا کہنا ہے کہ جس دن امران خان نے انٹرویو میں اڈوں کے بارے میں کہا کہ ایپسلوٹلی ناٹ اسی وقت ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا اور پھر وہاں سے امران خان حکومت کے لیے حالات خراب ہوتے چلے گئے اگر آپ نے کلاسک امریکی ریجین چینج آپریشن جو کہ پاکستان کے حالات کی اکاسی بھی کرتا ہے دیکھنا ہے تو چلی یا ایران کی مثال آپ کے سامنے ہیں موسیقی